اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ علیہ و صلات علیہ وآلہ اما بعد سامعین محترم یہ کاشان بصیرہ کارڈی بک سیلیکشن ہے اور جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے پیام نور یہ اس کتاب کی گیاروی اور آخر ریکارڈنگ فرماتے ہیں پیغام قائد شہید بے مناسبت چہلم سید الشہداء چودہ سو آٹھ ہجری بسم اللہ الرحمن الرحیم کربلا کا عظیم تاریخی واقعہ دعائیں پہلوں کا حامل ہے ایک طرف ایفار و قربانی اور کلمہ حقی سربلندی کے لیے خدا کی راہ میں جہاد و فداکاری کا جو عظیم شہداء کے پاک خون سے منور ہے تو دوسری جانب سبرو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو ان شہداء کے پاک خون کا اصل مقصد روشنہ اسکرانہ اور پیغام رسانی ہے جو قافلہ حسینی خصوصا حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے دشمنوں کی اثارت میں رہ کر ہر قسم کے مسائب برداشت کرتے ہوئے بخواہ انجام دیا اور واقعہ کربلا کی نورانیت کو تا قیامت دوام بخشا ہر انقلاب میں پیام کا پہلو اہمیت کا حامل ہوتا ہے اگر انقلاب کے اصل مقصد سے لوگ بے خبر رہے تو وہ انقلاب جلد یا دیر سے مہو ہو جاتا ہے لیکن قرآن اور اسلام کے دفاع کے لیے سید مظلوم کے عظیم شہادت کی پیام رسانی کے ذمہ داری شریکت الحسین علیہ السلام نے با موفقیت انجام دے کر ہمیشہ کے لیے تلوار پر خون کی کامیابی کے اصل کو حیات بخشی اصل حاضر میں بھی مختلف محاضروں پر اسلام کے شہدائی خون کے نظرانے پیش کرتے ہیں لہذا ہمارے ذمہ داری ہے کہ ان پاک خون کے پیغام کو بطریق حسن دنیا والوں کے کام تک پہنچائیں اور اس حابت کر دکھائیں کہ کم مکتب سید و شہادہ کے پیروکار کسی وقت بھی ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکاتے بلکہ قسم کے ظلم و جنایت کا مقابلہ کر کے حدود الہی کے دفاع اور نظام الہی کے نفاذ کے لیے کسی قسم کی قربانی سے درےگ نہیں کریں گے جوانان عزیز ابھی وقت آن پہنچا ہے کہ حق و باطل کے پیروکاروں کے صفحے مرتب ہو رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنا محاصبہ کریں اور کہیں اور کہیں حق کے پیروکار ہوتے ہوئے باطل و تاغوتی طاقتوں کے لیے باعث تقویت تو نہیں آج فرصت ہے کہ ہم حق کی افادت و سربلندی کے لیے کمر حیمت باند کر وعدت و اخوت کے جذبے سے سرشار ہو کر دشمنان اسلام کے مقابلے میں سیسا پیلائی ہوئی دیوار بن جائیں آج اگر حق کی معارفت حاصل کرنی ہے تو مکتب اہل بیت اور سعید و شہدہ کی عظیم قربانی اور صبر و استقامت کی کردار پر توجہ رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کے صحیح کریں اور ہر قسم کی ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے کفن بانت کر میدان عمل میں اپنی موجودگی کا اعلان کریں خدا و اندر مطال ہم سب کو راہے اہل بیت راہے سرخ و شہادت پر چلنے کی توفیق عنات فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عارف حسین الحسینی یوم خواتین کی مناسبت سے شہید حسینی رحمت اللہ علیہ کا پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم گرد شلیل و نہار میں بیس جماعت ثانی کو اپنی جاہو حشمت پر ناز ہے قدرت کی طرف سے اسے عطا کر دسعاتوں میں وہ نیترین لمحوں ایسر ہے جس میں رحمت اللہ العالمین کے حضور فخر موجودات خاتون جنت کا ورود مسعود ہے سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ سرچشمہ اسمت و طہارت کی ولادت در حقیقت خالق حقیقی کی طرف سے عالم نسوانیت کی عظمت اور رفعتوں کی نشاندہی ہے اس عدیم دن کی عظمت فطرت متقاضی ہے کہ اس کو یوم خواتین سے منصوب کیا جائے ہم ملت پاکستان رب الخصوص خواتین و مؤمنات محترمات کی خدمت اقدس میں اس روز سعید کی موقع پر دلی تہنیت و مبارک بات پیش کرتے ہیں مخدرہ اسمت فاطمہ زارہ سلام اللہ علیہ کے فضائل و مناقب کے کم حق کو ہوئے اظہار سے قلم کا اثر ہیں ان کی حقیقی معارفت سے عقلیں اور زبانیں آجز ہیں حتیٰ کہ اہل بیت اطحار علیہ السلام سے سیدہ کے بارے میں جو عادیث وارد ہوئی ہیں وہ مستمعین کے فہم و ادراک کو ملعوظ رکھتے ہوئے ارشاد فرمائی گئی ہیں نُقَلِّمُ النَّاسَ عَلَى قُدْرِ قَدْرِ اُقُولِهِمْ ریبر انقلاب اسلام حضرت امام خمینی دامع ذلہ العالی نے تاریخ اسلام میں اس روز روشن کی اہمیت اور اس کے فطر تقاضوں کے تحت اس کو ہمیشہ کے لئے جو میں خواتین قراب دیا ہے اور اس کو کامل احترام اور احتشام کے ساتھ پورے عالم اسلام میں منانے کا فرمان جاری کیا ہے مطمئن نظر یہ ہے کہ مسلم خواتین صیرت صدیقہ طاہرہ سے آگائی حاصل کریں ان کی زندگی کو مشعل راہ بنا کر تقام المانوی کی منازل پر فائز ہو اور یہ کہ انہیں اپنی شخصیت و شرافت کے عالی و عرفہ مقامات کا مکمل احساس ہو وہ اس حقیقت سے بہرہواروں کے رب العزت نے خاتون کے عالی عصاف و عفت کی حفاظت کی حفاظت کو حجاب اسلامی کی پابندی میں مزمر کر رکھا ہے دشمنان اسلام نے نام نہاد آزادیوں کے بہانے عالم نسوانیت کو عمیق پستیوں میں دھکیل دیا ہے مغرب کے ذرائع ابلاغ خصوصاً اخبارات اور اسائل جس انداز میں نسوانیت کی تشیر کرتے ہیں اس سے حرضی شعور انسان کا ضمیر عذیتناک حساسات سے دوچار ہوتا ہے انسانیت کو ان زلت عمیز پستیوں سے نجات دلانے اور ایسے عزت سے معزز کرنے کے لیے جسے زلت سے بدلہ نہ جا سکے مسلم خواتین کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے معاملات زندگی کو صیرت سعید و طاہرہ سے مکمل وابستگی پر منذبط فرمالیں وہ بیدار مغذر ہوں اور دین کی خدمت کے لیے پروکار انداز میں قبرمستہ ہوں حکمات شریعت کو مکمل رضا رغبت کے ساتھ پر اختیار کر کے مشیعت عیزی کے نزدیک ان درجات کو حاصل کر پائیں جو مقصد تخلیق انسانیت سے تعبیر ہیں دور آزر میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مومنات مسلم خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے رموز آیات کی تربیت و تکمیل کو صیرت سیدہ زفاطم حضارہ اور زینب کبرہ علیہ السلام کے تابعہ اور راستہ کر لیا ہے ہجاب اسلامی ان کا شعار ہے اس ہجاب کو ملوز خاطر رکھتے ہیں اپنے بھائیوں بیٹوں اور بزرگوں کے شانہ بشانہ وہ انقلاب اسلامی کے ہر شعبے میں برابر کی حصے دار ہیں جمعہ کے اجتماعات انقرابی جلسے اور جلوسوں سے لے کر سرکاری دفاتر حتہ کے جنگی خدمات تک میں مصروف عمل ہیں ہجاب نے انہیں تحفظ اور قوت خود اعتمادی اس طور عطا کیے کہ وہ میدان عمل میں ملت ایران کی ایک مضبوط اور محصر قوت بن کر ابری ہیں اپنے مذہب و ملت اور ملک کی خدمت میں ان کا ایک مثالی کردار ہے حق و باطل کے مارکے میں ان کی جررتوں کارناموں پر اہل مشرق و مغرب انگوشت بدندہ ہیں ان کے حسن عمل سے آزادی ایزن پر فریب خوردہ باطل نظریات کی کلی کھل کر سامنے آگئی ہے دنیا پر اظر من الشمسے کے دور حاضر میں عالم نسوانیت کا کیا مقام ہے اس کی کیا حقوقیں اور ملی زندگی میں وہ کس قدر اور کس طور حصہ دار ہیں ہم اپنے وطن عزیز کے بارے میں کفر اور شیطان بزرگ امریکہ کے مقروع ازائم سے بخوبی واقف ہیں ہر پاکستانی مرد و زن کا فریضہ ہے کہ قرآن حکیم فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صیرت معصومین علیہ السلام کی اتباہ کرتے ہوئے ان پر ناپاک سازشوں کو ملیامیٹ کرنے کے لئے پرعظم طور پر اٹھ کھڑے ہوں ہمارے لئے واحد راستہ جو بمنزل سرات و مستقیم ہے اسلام کے حصولوں کو معنوی انداز میں اپنی معاشرتی زندگی میں منوان نافذ کرنا ہے یہ وہ فریضہ ہے جو واجب ہے حکامات اسلام کی والدستی اور تقدس کو حقیقت کی راہوں پر گامزن ہو کر قائم کرنا امت اسلامیہ کے لئے بنیادی شرط ہے تمام سماج برائیوں کو قلعہ کمہ کر کے اور پھر قوالیت سے بالاتر ہو کر دین کے بنیادی حصولوں کو قرآن کریم اور سنت شریفہ کی روشنی میں جاری کرنے پر قادر ہونا ہی ہمارے ایمان کی دلیل ہے دین حقی اس انداز میں خدمت کرنے کی قدرہ صرف اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب پاک سیرت ماہوں کی گودہ میں تربیت پا کر ایسے باہمت دیندار اور مخلص نوجوان ابر کر رہا سامنے آئیں جو دین مبین کی سربولندی کے لئے اپنے خون کے نظرانے پیش کرنے کے لئے بیتاب ہوں ایسی ماہیں اور بہنیں جو اپنی چادر کی حفاظت کے لئے اسلامی اقدار کی تقویت کا باعث ہوں اور خاتون جنت سلام اللہ علیہ اور شرکت الحسین اپنے نفس جان و مال اور عزاق اور وقت قربان کرنے کے لئے مستعد ہوں ہم یوم خواتین کے روانیت عمیز موقع پر خواتین اور بالخصوص مومنات محترمات کے لئے دین شناسی اور سرفرازی کے خواہاں ہیں اور بارگاہ الہی میں اسلام و مسلمین کے عظمت و عادت کے لئے آجزانہ ملتمس ہیں و السلام علیہ و علیہ و علیہ جمیعہ اخواننا فی الدین عارف حسین الحسینی چودہ سو پانچ حجری سید و شہدہ کے چودہ سو سالہ جشن ولادت پر قائد کا پیغاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر قوم و ملت اپنے بزرگوں کی یاد مناتی ہے عمت مسلمہ بی تین شاوان و عزم کو ایک عظیم حسدی کی یاد مناتی ہے جس نے دنیا کے بزرگوں کو بزرگی کا درس دیا ہے یہ وہ حسدی ہے جس کے سامنے بڑی بڑی نامور شخصیتیں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں یہ حسدی اور یہ شخصیت امام حسین علیہ السلام ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے خاندان نبوت میں آسمان ولایت کے افق پر آفتاب بن کر نبودار ہوئے امامت اس بلند مرتبہ کا نام ہے جس کی حقیقت تک انسان کے رسائے ممکن نہیں ہاں البتہ آثار کے ذریعے ہم امام کو پہچانتے ہیں ہم اس حسدی کا کیا وصف بیان کر سکتے ہیں جس کی توصیف رسول اللہ کی زبان وعی ترجمان نے یوں کی یعنی جو شخص اہل زمین میں سے ایسی شخصیت کو دیکھنا چاہے جو علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیں ہاں ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ آپ کمالات و صفات حسنہ کا مذر کامل تھے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضی علیہ السلام کی تمام صفات علیہ کے وارث تھے آپ کا اس میں گرامی حضرت رسول خدا نے حسین رکھا اور پھر حسین حسین ہو گیا وہ حسین کے جس سے پہلے کوئی حسین نہ تھا اور نہ بعد کوئی حسین ہو سکا تغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک آپ کے دون مبارک میں رکھ کر آپ کو غزہ دی آج تین شابان و نوظم چودہ سو چار ہجری ہے آج ملت مسلمہ تمام دنیا میں سالار شہیدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا چودہ سو سالہ جشن ولادت باسعادت منا رہی ہے اجتماعات و تقریبات منعقید ہو رہی ہیں جو یقین انحساس احسان شناسی کا مظہر اے امت وائدہ کے فرزندو اے امت مسلمہ کے بیٹیو اٹھو اور اپنے رسول برحق کے نماز سے امام علی مقام کی یاد میں برپاہونے والی ان محافل و تقریبات میں شاہستگی کا مظہر بن کر شرکت کرو امام علی مقام کی ذاتِ گرامی اور ان کی صیرتِ طیبہ سے آگاہی حاصل کرو آج بھی اسلام کو حسینیوں کی ضرورت ہے وہ حسین جنہوں نے عالم کو جہالت اور مادیت کے فریب سے نجات بخشی جنہوں نے دینِ مقدسِ اسلام کو حیاتِ نو عطا کیاپ کی شہادتِ عظمہ نہ ہوتی تو دین اپنے مقاصد و مفاہم کے اعتبار سے محب ہو جاتا اور حقیقی اسلام کو آج کوئی باعثر نہ دیکھتا اے کلمہ تحیید کے پاسوانو اے امت واحدہ کے سپوتو تحیید تحیید قیمہ بن کر فکر و نظریات ہوئی ہمانگی کے ساتھ قرآنی و اسلامی فکر کے ساتھ حسینی و آسمانی پیغام لے کر اچھکڑے ہوں اور شرق و غرب کی باطل قوتوں کو جو اسلام اور مسلمانوں کی نابیدی نابودی کے درپے ہیں نابود کر دو اگر تم عزت و سر بلندی چاہتے ہو تو تمہیں اسلام اور قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا اس سے ہماری فکر کے ساتھ جنگ کرنے میں شکست و رسوائی کے سوا کچھ میسر نہیں آسکتا آج اگر اسرائیل کے ساتھ سے ہمارے قبل اول پر قبض کر کے غبضہ کر کے مسلمانوں کی تذلیل کر رہا ہے اور برادران عرب چھ سات مرتبہ لڑ کر بھی فتح حاصل نہیں کر پارے تو اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اسلامی اور قرآنی فکر کو بسے پشت ڈال کر اور مغربی یا مشرقی فکر کے ذریعے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے قوام متحدہ اور نامنہات بڑی طاقتوں سے اپنی امیدیں وابستہ کیے رکھیں اور جہاد کے اسلامی تصور کو ترک کر دیا لہٰذا نتیجہ سب کے سامنے اسلامی نکتہ نظر سے عرب و عجم کی تفریق بیمانہ ہے سب ایک ملت کے افراد ہیں محمد حسین علیہ السلام نے رنگ و خون اور جغرافیائی حدود سے بالاتر ہو کر وعدت اسلامی کا درس دیا ہے انہوں نے مل کر ظلم و استبداد اور کفر و نفاق کو رسوا کرنے کے لئے جہاں میں شہادت نوش کیا امام عالی مقام وہ بلند عظمت شخصیت ہیں جو سب کے لئے ہیں سب مسلمان آپ کو اپنا پیشوائی مانتے ہیں اس لئے آج ہر مکتب فکر کے افراد آپ کے محفل ذکر اور تقریبات کے نعقاد میں سرگرم عمل ہیں اور سب کو امام عالی مقام کی رابری اور پیشوائی پر یقین و فقہ ہیں آج اگر آپ کے قلبات اور خدمات کا مطالعہ کریں خصوصا جو آپ نے مدینہ سے روانگی سے لے کر اسر آشور تک ارشاد فرمائے تو ہمیں ان عقائق و معرف کا ایک سمندر موجزن دکھائی دے گا امام عالی مقام نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ہر انسان کو جینے اور مرنے کا ڈھنگ سکھا دیا ہے آپ کے کلمات میں سے کہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا بلکہ فرمایا کہ مجیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا گوہ آپ فرما رہے تھے کہ جو میری طرح ہو یعنی میرا پیرو ہو اور مجھے اپنا پیشواہ سمجھتا ہو کبھی اپنے زمانے کے یزید کے سامنے سر نہیں جھکائے گا اگر ہم مسلمان امام حسین علیہ السلام کو اپنا پیشواہ بانتے ہیں تو پھر کیوں امریکہ روس یا ان کے کسی تفیلی تاغوت کے سامنے سر جھکائیں امام حسین جو امام حروریت ہیں انہوں نے ہمیں آزادی کا درس دیا ہے آپ نے فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں ہمیشہ اپنی ذاتی مفات سے بالاتر ہو کر اسلام کے مفات کو مدن نظر رکھو آج مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت ہے بالخصوص پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے اتحاد کی اشد ضرورت ہے کفر کی طاقتوں کے لیے اہل اسلام کا اتحاد سب سے بڑا خطرہ ہے اگر ایرانی مسلمان شیعہ سنی متحد ہو کر شرق و غرب کی طاغوتی طاقتوں کو للکار سکتے ہیں لبنانی مسلمان باہم مل کر امریکہ اور فرانس کو عبرتناک ذلت و شکست سے امکنار کرتے ہوئے انہیں بیروت چھوڑنے پر مجبور کر سکتے ہیں اور افغانی مسلمان مل کر روسیوں کو سرگردہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم متحد ہو کر حقیقی آزادی ہو رہے ہیں یا اسلام کے خواب کی تعبیر کیوں نہیں دیکھ سکتے ہم اگر واقعاً پاکستان کو اسلامی سلسلط بنانا چاہتے ہیں اور اسے بہنونی دشمنوں اور ان کے ایجنڈوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو اس قوائے ذریعہ ہمارا کامل اتحاد ہے اس سیمار کے بہن ہوئے پود مرزائیت سے نجات بھی ہمارے اتحاد ہی میں مزمر ہے اتحاد کی صورت یہ ہے کہ سنی پاکستان میں سنی بن کر رہے ہیں اور شیعہ پاکستان میں شیعہ بن کر رہے ہیں اور کسی کو اس کے شریعہ و فطری حق سے معروم نہ کیا جائیں ہر ایک دوسرے کے مقدمات کا مقدسات کا احترام کریں ہم پاکستان کے تمام مسلمانوں سے بالعموم اور علماء اور ضرمدار افراد سے بالخصوص توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسلام و قرآن کے تحفظ کے لئے آپس میں متحد ہو جائیں تاکہ ذاتی مفادات سے صرف نظر کرتے ہوئے مشترکہ دشمن یعنی اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکے خدا وند مطال سے میں اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے وعدت قلمہ کے لئے دعا گو ہوں بحق محمد و علیہ محمد علیہ و علیہم الصلاة و السلام و السلام علینا و علیہ عباد اللہ الصالحین العابد عارف حسین الحسینی تین شعبان معظم چودہ سو چار روزہ ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام پیغام شہید حسین رحمت اللہ علیہ بمناسبت چودہ سو سالہ جشن ولادت حضرت زینب صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام اسباق خاتون پر جس نے اپنی اثارت کے ذریعے پوری انسانیت کو ہمیشہ کے لئے جبر و استعداد سے حصول آزادی کا اسلوب سکھا دیا وزیم استی جس نے اپنے خطبات عالیہ سے زوالموں اور جابروں کے تکبر کو ملیمیٹ کر دیا اپنے حصول حسنہ سے مسلم خواتین کے لئے طریقت زندگی کو معین فرمایا اور اپنی صیرت طیبہ سے روزروشن کی طرح واضح کر دیا کہ اسلام کے نزدیک ایک مسلم خاتون کے فرائض منصبی ایک مسلم مرد سے کسی طور کم نہیں ہے سرزمین پاکستان میں بزم آمنہ صلی اللہ علیہ کے زیر احتمام باشرف مسلم خواتین کی جانب سے اس جلیلہ پاک ہستی کے چودہ سو سالہ جشن ولادت کا انعقاد قابل تحسین و باعث افتخار امت مسلمہ ہے ہمیں توقع ہے کہ اس پروکار محفل میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے فضائل و مناقب کا کمان حق و تذکرہ کر کے ان کے مسائب کا حق ادا کیا جائے گا اور یہ کہ خود مسلم خواتین اس صیرت طیبہ کو اپنی زندگی و مپنانے کی برپور کوشش کریں گے اس لئے کہ جہاں مسلم مرد کا فریض ہے کہ حسینی بنے وہاں خاتون کے لئے ضرور ہے کہ زینبی بنے ورنہ اگر وہ ایسے نہیں ہیں تو پھر یزیدی ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں آج جہاں جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ دو شہادہ کا نام لیے جاتا ہے وہاں سردار کاروان حسینی حرزت زینب صلی اللہ علیہ کا نام بلند ہے اگر امام حسین کی شہادت عظمہ نہ ہوتی تو قرمہ حق کا اعلان نہ ہوتا اگر زینب قبرہ کی حسارت نہ ہوتی تو شہادت امام حسین کی عظمت چشم عالم پر آشکارہ نہ ہوتی یوں حضرت زینب اپنے بھائی حضرت امام حسین کے ساتھ ان کے عظیم مشن میں برابر کی شریک ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ دونوں بین بھائی حضرت فاطمہ قبرہ سید نساء العالمین علیہ السلام اور مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے دامن کے تربیت یافتہ تھے اور دونے حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے وارش تھے اور یوں اسمت تعارض کے گھرانے کے در خوشانک کلیاں تھی حضرت زینب قبرہ کی پیروکار خواتین جس خلوص نیت اور معبت کے ساتھ اس جشن مبارک میں شرکت فرما رہی ہیں وہ ان کے لئے باعث سعادت ہے اسلام کی ان عزت معاب دختران کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علیہ السلام کے لغت لخت جگر ان سے کیا چاہتی ہے یقیناً وہ یہی چاہتی ہے کہ ان کی پیروکار خواتین کا کردار اور عمال اسلام کی تعالیمات کے عائن مطابق ہو اور وہ یہ راستہ اختیار کریں جو پاک بی بی نے اختیار کیا تھا آج دنیا تحضیب مغرب کے زیر اثر زلط پستی کے عامی گہرائیوں میں گر چکی ہے اور وہ راستہ اختیار کر چکی ہے جو تباہی علاقت کا راستہ ہے ان معاشرتی ظلمتوں کا مقابلہ کرنا اور دین مبین کے حصولوں کی مطابق زندگی کی راہ استوار کرنا ہر مرد و زن کا اولین فریضہ ہے مسلم خواتین کو اسلامی عقام بالخصوص پردے کی سختی سے پابندی کرنی شاہیے تاکہ مغرب انسانیت سوز تحضیب کے اثارات زائل ہو سکیں ہماری دنی تمنا ہے کہ آپ مومنات زندگی کی منزل پر سید سیرت زینب کبرہ صلی اللہ علیہ کی اتباع کر کے دین اور دنیا میں سرخروہ ہوں ماں کے حیثیت سے اپنے دامن میں دین کے حصولوں کے مطابق اولاد کی تربیت کر کے ایسی شخصیات کی تعمیر کریں جو آئندہ زندگی بن ایک سالے اور بزرگ ہستیاں بن کر اگریں اور اسلام کی سربولندی کے علیہ معاشرے میں ان کے علاوی تبدیلیاں لاسکیں ہم ہمیشہ بہن کے حیثیت سے اپنے ان بھائیوں کے جو خدمت اسلام میں پیش پیش ہیں دوش بدوش چلیں تاکہ آپ کے دعاوں کے سبب استقلال میں لغزش کے امکانات مسدود ہو جائیں بہن یہی جیسے کہ ہمارے دور میں سیرت زینب کبراہ پر عمل کرتے ہوئے سیدہ آمنہ بن تلہدہ اپنے عظیم المرتبت بھائی سید محمد باقر السادر شہید علیہ الرحمہ کے ساتھ اسلام کی خدمت کرتے ہوئے والہانہ انباز میں شہادت سے ہم کنار ہوئیں خدا مند مدال سے ہم اسلام اور مسلمان مسلمین جہان کی کامیابی رزمت کے لئے آجزانہ دعا گو ہیں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عارف حسین الحسینی قائد شہید کا پیغامبر سلسلہ ولادت حضرت امام آخر الزمان سلام اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونورید انمون علی الذین استعب عفو فی الارض وناجعالوہما امتا وناجعالوہما الوارفین پدر شابان کا مبارک دن جو روزہ ملاد حضرت صاحب العمر ولی اللہ العظم روحی وارواح العالمین له الفدا ہے سارے محلوموں کے لئے مبارک ہو یہ وہ دن ہے جو سارے مظلوموں اور معروموں کو انعوید دیتا ہے کہ بشر کے بنائے ہوئے یہ رنگ رنگ قوانین بشر کو خطرناک بہرانوں سے نہیں نکال سکتے برکہ صرف قوانین اسلام جن کا سرچشمہ وہی ہے جو بشر کی سعادت کے لئے کافی ہیں اور انسان کو مادیت کے گرداب سے نکال کر خوشی اور سعادت کی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں یہ وہ دن ہے جس کے مطالق تمام اسوانی کتابوں اور عدیان میں بشارت موجود ہے اور اسی کے مولود سعید کے ملکوتی چہرے کے زیارت کے لئے علوالعظم انبیاء انتظار کرتے رہے لہذا مستضعفین اور معرومین اس دن کو بڑی شان سے مناتے ہیں اور اسی دن کا پیغام جو روایات اور حدیث میں اور منجی مستضعفین کا ملکوتی چہرہ دنیا والا کے لئے معارفی پیش کیا جاتا ہے امید مستضعفین جہاں ارہ بر انقلاب اسلامی حضرت محمد خمینی مدد ذلال علی فرماتے ہیں کہ اے مستضعفان جہاں اٹھ جاؤ تاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں کہ اگر تم ان کے لئے مقابلے میں اٹھ گئے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے بس اے روز مستضعفین منانے والو غفلت کا دور گزر گیا اب غفلت کے نیند سے بیدار ہو جاؤ اختلاف سے پرحیز کرو سب کے سب توحید کی پرچم کے نیچے جمع ہو کر مشرق اور مغرب کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ اے فرزاندان توحیدو قرآن قرآن کی روح سے الہام لے لو اسلام کی سربلندی اور عزت کی راہ میں قدم اٹھاؤ اپنی کھوئی ہوئی شخصیت کو دوبارہ پا کر تمددن بشر کے کافلے کی رہنمائی کرو اپنے جوانوں کو اسلامی حقائق اور معارف کے ساتھ عشنا کر کے استعمار و سامراج کو مایوس کرو اے مسلمانان غیور قرآن کے علوم اجتماعی اقتصادی اور اخلاقی خازانوں کا سارے دنیا کے شامنے پیش کرو اور ان کا عمل ان یہ سمجھاؤ کہ یہ دین مبین اسلامی بشر کے اخروی اور دنیاوی سعادت کا زامن ہے اے جوانان عزیز آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے آپ کو حضرت مہادی کے اصحاب میں سے ہونا چاہیے جو ہر صفت حسنہ سے آراستہ ہو حضرت امیر علیہ السلام فرماتے میں عدی مععود کی اصحاب سب کے سب جوان ہوتے ہیں بوڑے افراد ان میں کمیاب ہیں آخر میں ایک مرتبہ پھر اس عظیم روز کو اس عظیم روز کو دنیا کے سارے محروموں کے لئے مبارک بات دیتا ہوں اور خدا بزرگ سے اسلام و مسلمانوں کی نصرت و عظمت محروموں کی بے داری اور کفر و مستقبیرین کی سرنگونی کا خواہا ہوں اللہم انہا نرغب علیکی فی دولت کریمتن تعز بیہا لسلام و آہلا وتذل بیہا النفاق و آہلا وتجعلنا فیہا من الدعات الى طاعتکا والقودتا الى سبیلک وترزقنا بیہا کرامتا دنیا والآخرہ والسلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین عارف حسین الحسینی چھ شعبان المعظم چودہ سو پاچ ہجری پیغام قائد شہید بے مراسبت یوم مستضعفین بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر قوم ملت اپنے بزرگوں کی یاد مناتی ہے پندہ شعبان المعظم وہ دن ہے جس دن نجات دہندہ عالی عالم بشریت حضرت ولی آسر صاحب الزمان کی ولادت با سعادت ہے دو سو پچپن ہجری قمری کی اس مبارک رات کو یہ روحانی چاند شہر سامرہ کے ایک مقدس گھر میں چمکا یہ دن ہمارے لئے نہایت اہمیت کا حامل ہے اس دن کو روایتی انداز سے منانے کی بجائے تجزید اہت کریں کیونکہ آج دنیا کے مظلوم ظلم و استعبدات کی چکی کے پارٹوں میں پس رہے ہیں مظلوموں کی امید ظاہراً غیبت میں ہے تو ایسے میں حضرت امام عصر کی غیبت میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں آیا ہم پر واجب نہیں کہ ولی عصر کے انقلاب کے لئے کام کریں یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے فراز و ذمہ داریاں سے پوری طرح آگاہ ہو ہمیں ظالم و مظلوم کی پہچان ہو اور مظلوم کی دادرسی کے اسواب پیدا کریں آج اس مبارک دن کے موقع پر ہم آپ کی توجہ ملک امام زمانہ کی طرف مبزول کراتے ہیں یقیناً آپ آگاہ ہیں کہ ولی عصر کا نائب برحق باطل سے سینے سفر ہے یعنی ایک طرف انقلاب امام زمانہ کی رائیں اموار کی جا رہے ہیں تو دوسری جانب تاغوتی طاقتیں اس کوشش میں کہ خدا نہ کرے اسلام کے اس چراغ کو گل کر دیں اور ملک امام زمانہ نابود ہو جائے لہٰذا ضرور ہے کہ انقلاب اسلامی کے حوالے سے بھی اپنی ذمہ داریوں کو سوچیں اور پھر صحیح سمت میں قدم بڑھائیں کیونکہ امام اممت کی رابری میں ایران کی آزاد قوم تمام عالم کے ان مظلوموں کی پوری حمایت کر رہی ہے جو اس وقت بنجہ تاغوت کی گرفت میں ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ مستضافین کی بیداری کے لیے آپ اپنی سرگرمیوں کو اور تیز تر کر دیں گے تاکہ ظلم کی بسات الڑ جائے اور مظلوم آزاد ہو عوام کو مشرق مغرب کے نام نحاد انسانی آزادی کے مناروں کے حقیقت سے آگاہ کریں تاکہ یہ مظلوم مسلم قوم غیروں پر بھروسہ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کریں اور مسلمان اپنے استقلال و آزادی کی حفاظت کر سکیں اس دن کو تنظیمی طور پر بھی احتساب و معاصبہ کا دن قرار دیں اور اپنے سابق کا کام اور کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے عائندہ کلائے آئے عمل تیار کریں ہم اس موقع پر پاکستان کے ضعیف و مظلوم عوام کو بالخصوص اور مظلومان جہاں کو بالعموم یہ باور کراتے ہیں کہ اے مسلمانوں اٹھو اور اپنے حق کو پہچانو طاقتوروں کے مستانہ اور غرور امیز ناروں سے نہ ڈرو کیونکہ خدا تمہارے ساتھ ہے یہ زمین تمہارا ورثہ ہے خداوند کریم کا اپنی کتاب مقدس میں یہ وعدہ ہے لہذا وعتصمو بحبل اللہ جمعہم ولا تفرقو کو ورد زبان بنا کر اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں وہ دن دور رہیں جب باطل بھاگ جائے گا اور حق فتح پائے گا ہم دنیا کے حریت پسند پرستوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کے لئے دعا گو ہیں دنیا کے مظلوموں سے گرم جوشی کے ساتھ برادری کا عادث ملاتے ہیں اور اتحاد امت مسلمہ کے خواہاں ہیں آخر میں دنیا بر کی مسلمان اور کمزور انسانوں کو تحفید تبریق پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ تمام مسلمان اپنے ذاتی مفاد سے بالتر ہو کر اسلام عزیز کے مفاد کو مد نظر رکھیں گے آج اتحاد بین المسلمین کے حشرت ضرورت ہے ملک خدادات پاکستان کی سالمیت کی حفاظت اور اسلامی نظام کا نفاظ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم کامل اتحاد کو عملی جامع پہنائیں خدا وند مطال سے میں ولی آسر کے جلد ظہور اسلام کے سربلندی اور مسلمانوں کے وحدت کلمہ کے لئے دعا گو ہوں والسلام عارف حسین الحسینی پندرہ شعبان المعظم پیغام قائد شہید بمناسبت پندرہ شعبان بسم اللہ الرحمن الرحیم ملادت مہدی معود کے مبارک موقع پر منتظرین ظہور منجی بشریت کے پیروکاروں کو سمیم قلب سے تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں امید ہے کہ قائم عالم حمد کے ماننے والے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا پورا پورا احساس کرتے ہوئے ہاں حضرت کے عالمی انقلاب کی راہموار کرنے کے لئے اپنی جہد جہد کو تیز سے تیز ترک کریں گے اب جب پہ بری دنیا ظلم و بیادالتی سے بھر چکی ہے دنیا کی محروم اقوام مستقبلین کی ظلم کی چکی میں بسٹی جا رہی ہے مسلح حقیقی حضرت اللہ العظم حضرت مہدی علیہ السلام کی عدل و قسط پر مبنی حکومت اس دور میں امید کی واحد کرن اور توجہات کا مرکز بنی ہوئی ہے لیازہ ہم سب کا فرض ہے کہ امام آسر کے عالمی انقلاب کی برپائی کے لئے اسلامی تحریک کے جہاں باست سپاہی بن کر میدان عمل میں وارد ہو جائیں ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ وہ اس انقلاب کے سرگرم رکن بننے کے لئے اپنی تربیت و تحذیب نفس کے لئے کسی بھی فرصت کو ضائع نہ کریں اسلام کے آفاقی تعلیمات کو عام کریں اور منظم و مسلسل جد و جہد شروع کریں آج دنیا کے محروم انسان صلح و عدالت کے مدعی تمام اداروں سے مایوس ہو چکے ہیں دنیا میں ہر طرف ظلم کی حکمرانی اور تجاوز و تعادی کے بعد لچھائے ہوئے ہیں انسانی اقدار اور اخلاقی اصول پائمال ہو رہے ہیں انعالات میں صرف اور صرف اسلام ہی ہے کہ ایسا نظام ہے جو دکھی انسان کے مسائل اور مشکلات کا صحیح حل پیش کر سکتا ہے حیاظہ اس حساس مرحلے میں ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اسلام کا عالمی سطح پر صحیح تعارف کرا کر امام زمانہ کے ظہور کے لئے زمین ہم بار کریں تاکہ آپ کے قدوم مبارک سے دنیا عادل و مساوات سے بھر جائے اور ظلم و فساد کا خاتمہ ہو سکے خدا و عد مطال سے دعا ہے کہ ہمیں آنزرت کے حقیقی منتظرین میں شامل ہونے کی توفیق انعائیت فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السید عارف حسین الحسینی ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے قائد شہید رحمت اللہ علیہ کا پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ہدا للناس و بینات من الہدا والفرقان ہماری طرف اللہ کا مہینہ برکت رحمت و مغفرت کا پیغام لے کر بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے یعنی رمضان کا مہینہ اسلام کا مہینہ پاکزگی کا مہینہ تصفیہ و تطہیر کا مہینہ عبادت و قیام کا مہینہ ہے اس ماہ میں قرآن نازل ہوا اب جبکہ اس ماہ مبارک کے شروع ہونے میں چند روز باقی ہیں تو آپ کو چاہیئے کہ سوچیں اور خداوند متعال کی طرح متوجہ ہوں اور اپنے آپ کو خداوند کریم کی شاندار دعوت میں شرکت کے لئے آبادہ کریں کیونکہ اس مہینے میں بندوں پر رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں لہذا اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے خواہشات نفسانی کو کچل دیں اور مادیت کے حصار کو توڑ کر روحانیت اور مانویت کی فضا کی طرف پر راز کریں یہ ہمارے لئے کے لحاظ سے اہمیت کا عامل ہے جہاں اس ماہ میں قرآن نازل ہوا وہاں اس ماہ میں ولادت و شہادت آئمہ بھی ہے ولادت امام حسن علیہ السلام اور شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایام مبارک ایام مبارک میں کئی پیغام اور درس دیتے ہیں یہ ایام تقوہ پر حزگاری جہاد جہاد و شہادت اور عبادت و قیام کا سبق دیتے ہیں انہیں ایام کو خصوصیت سے منائیں چونکہ اس ماہ خودسازی کا عمل عروج پر ہوتا ہے اور بندہ ہر لحظہ اور ہر گھڑی خدا کے قریب ہوتا اسی طرح آپ جس تنظیم کے حوالے سے بھی دین اسلام کے خدمت میں نصروف ہیں سوچیں اور غور کریں کہ آیا ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سر انجام دیا ہے اس مہینے کو اتصاب محاصبہ اور تذکیہ نفس کا مہینہ قرار دیں ہمیں چاہیے کہ اس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ اندرون اور بیرون ملک مسلمانوں کی حالت اعظار کا مشاہدہ کریں اور اپنی ذمہ داریوں کا تائین کریں جہاں آپ اقباطل کی جنگ میں حق کی کامیابی یعنی لشکر اسلام کی بازیابی کے لئے دعا کریں وہاں مظلوم لبنانیوں بے گھر فلسطینیوں پناہ گزی مسلم افغانیوں اور ظلم کے چنگل میں محبوس مصریوں اور کوفیوں اور ہندوستانی مسلمانوں کے حق میں بھی دعا کریں کہ خداوند کریم ظالم اکمرانوں کو نابود کرے اور ہر جگہ اسلامی حکومتیں قائم ہوں یہی وجہ ہے کہ عالمی کفر و استقبار کی بڑھتی ہوئی الگار کو دیکھتے ہوئے امام خمینی نے اسی بات میں مسلحت سمجھی اور حکم دیا کہ جمعہ الویدہ کو یوم القدس قرار دیں تاکہ اللہ سے منصوب ماہ میں مسلمانوں کے اولین قبلہ کی آزادی کے لئے جد و جہد کا آغاز کریں یوم القدس کو پہلے سے زیادہ شاندار طریقے سے منائیں اس ماہ کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کے لئے تحریک کی طرف سے ہفتہ قرآن منانے کا جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اس ہفتے کو بھرپور طریقے سے پورے ملک میں منایا جائے تاکہ موالیان اہل بیت اطہار اڑے مسلم کے خلاف جو غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو ناکام بنا دیں آخر میں اسامر کی جانب آپ کی توجہ مبزول کرانا ضرور خیال کرتا ہوں کہ عالمی کفر و استقبار کی نابودی اور اسلام مسلمانوں کی فتح کا راز اس میں ہے کہ ہم اتحاد و یگانگت کی فضاء پیدا کریں اور اس کاملی نمونہ پیش کریں کیونکہ اتحاد امت اسلامیہ کے ذریعے ہی قدس آزاد ہو سکتا ہے اور اسی وعدت کے قائم ہونے کے بعد ہم اسرائیل جیسی منحوس چیز کو صفحہستی سے مٹا سکتے ہیں اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مولمائی کرام و مقررین حضرات اور بالخصوص آئمہ جمعہ و جمعہات سے توقع رکھتے ہیں کہ ماہ سیام میں جمعہ کے خطابات اور تقریر میں اتحاد امت مسلم کو اہمیت دیں تاکہ کفر جہانی کی شکست کے اسحاب پیدا کر سکیں والسلام عارف حسین الحسین ہفتہ نزول قرآن کی مناسبت سے قائد شہید رحمت اللہ علیہ کا پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم انہذا القرآن یهدیل اللتی ہی اقوام القرآن ماہ مبارک رمضان جہاں اور فضیلتہ کا حامل مہینہ ہے نزول قرآن اس ماہ کی برکات و فضیلت میں مزید اضافہ کا باعث ہے مسلمانان عالم ارسال اس مبارک مہینے کے عشر آخر میں جشن نزول قرآن مناتے ہیں مسلمان کیوں نزول قرآن پر جشن نہ منائیں جبکہ مسلمانوں کی عزت و عظمت سب کچھ قرآن پاک کی برکت سے ہے خود قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم منزلنا علیکل کتاب تبیانا لکل شیم و حدہ و رحمت و بشرا للمسلمین سورہ نال آیت نمبر نواصی یعنی قرآن پاک سارے معارف حقائق کجام حقیقت بیان کرنے والا اور اہل تسلیم افراد کے لئے ہدایت رحمت اور بشارت کی کتاب ہے قرآن جو سرسر ہدایت ہے جو انوار راستے کو گڑے سے جدا کرتا ہے یہ کتاب لا ریب وہ منزل کتاب ہے جس میں باطل کا معمولی سشائبہ تک نہیں یہ کتاب نور و ہدایت جس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے اور تمام اسلامی اخلاقی زوابط کا مکمل مجموعہ ہے اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جب ہر طرف سے تم پر تاریکیاں حملہ آور ہوں یعنی سب مسامراجی تمدن کی تاریکیاں اور جائلانہ افکار اپنی تمام درندگی کے ساتھ تمدن اور تہذیب کے نام پر حملہ آور ہوں تو اس وقت مسلم معاشرے کی ہدایت کے لئے ایک تو روشنی اور نہ بجھنے والا چراغ موجود ہوگا جس کا نام قرآن ہے قرآن کی دامن میں پناہ لے کر اس کی پیر بھی کروگے تو نجات پاؤگے جہاں پر ہم خود قرآن کے مطالب در کرنے سے آجز ہوتے ہیں تو وہاں مسلمانوں کو حاملین اور مولمین قرآن اور اس کے عادل و سقل اصغر یعنی علی بیت علیہ السلام علیہ مسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے جیسا کہ رسالت مرآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے انی تاریکن فیکم اتھقلین کتاب اللہ وعیت رتیہ الو اہل بیتی اس مطار کتاب کا حدف انسانی ہدایت و تکامل ہے اور انسان کو بصیرت عطا کرتی ہے تاکہ اسی طرح انسان ادراک الائی اور معرفت خدای حاصل کرے اور جہل و غفلت اور گمرائی کے گرد و غبار میں اٹھے ہوئے انسان کو پاک منزہ کرے اس کے سوئے ہوئے افکار کو بیدار کرے مادہ پرستی کی ظلمت اور تاریکیوں سے نکال کر سعادت عبدی کی طرف لے جائے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب تک مسلمان الہی کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے عزت و عظمت و بزرگواری اور وقار کے ساتھ اندگی گزارتے رہے یہ بے بس اور مظلوم افراد کی پناہ اگاہ بنے رہے مستضاف اقوام ان کی خیر و برکتوں سے مستفیز ہوتے رہے لیکن جب سے مسلمان نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا غیر قوموں کے تحزیب کو اپنایا خصوصا مغرب خصوصا مغرب کی ہر بات کو وئی منزل سمجھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کی اور اس پر عمل کرنے میں مصروف رہنے لگے اس وقت سے مسلمانوں پر بدبختی اور زلط کے دروازے کھل گئے وہی مسلمان جو کل تک دوسری قوم ہو گیا قاہ و پیشواتے آج خود مغرب ہو مشرق کے ناہ مکرم پر زندگی گزار رہے ہیں آج تاغوتی قوتیں مسلمان مغالق کو آپس میں لڑا کر اپنی مفادات کی خاطر استعمال کر رہی ہیں مسلمانوں کے تقدیر کے فیصلے روس و امریکہ میں ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب تک مسلمان نہ قدس کا مسئلہ ہر کر سکا ہے اور نہ افغانستان کو آزاد کرا سکیں تاکہ ان عظیم عداف سے مسلمانوں کی توجہ ہٹانے کی خاطر تاغوتی قوتوں نے ایک اسلامی ملک جس میں اسلامی انقلاب برفا ہو چکا ہے جنگ مسلط کی اور اس عظیم اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے کی سازشوں میں مصروف ہیں آج اگر مسلمان اس ذلت آمیز حالت سے نکلنا چاہتے ہیں اور حل چاہتے ہیں تو چاہیے کہ مسلمان قرآن کی طرف بلٹ آئیں اور مشرقین و ملہدین سے اپنے رشتے توڑ کر قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں قرآنی طالبات پر عمل کر کے اپنے ممالک سے مغربی یا مشرقی رفاست تمدن کی بے خکونی کریں اور قرآن پر مبنی اسلامی نظام قائم کرنے کی ساعی کریں اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں قرآن کو مشعل راہ بنائیں آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں فرزاندان قرآن نزل قرآن کے مبارک مہینے میں ہفتہ قرآن منا رہے ہیں اور قرآن کے ساتھ زیدہ احد کر رہے ہیں اور اسی مناسبہ سے مختلف قسم کے پروگرام تشکیل دے چکے ہیں مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ہفتہ قرآن کو شایان شان طریقے سے منایا جائے گا اور قرآن پر خصوصی توجہ دیتے رہیں گے خدا وندہ مدعال مسلمانوں کے افکار اور اقول کو تعالیمات قرآن اہل بیت اطہار الہم السلام سے منور فرمائے آمین واسلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین عارف حسین الحسینی رمضان المبارک چور سو ساتھ حجری فرما سیں پیغام قائد رحمت اللہ علیہ بے مناسبت یوم انہدام جنت البقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ شوال کا دردناک دن ایک بار پھر اپنے دامن میں غم کی ہزار داستانے لیے ہوئے آ رہا ہے اور مسلمانوں کے دل اس دردناک داستان سے ایک بار پھر خون کے آنسو باہر آئے آل سعود کے کارنامے ہمیشہ کے لئے اسلامی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر محفوظ رہیں گے آل سعود نے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے مسلمانوں کو مشرق قرار دے کر قتل عام کیا ایمہ اہل بیت اور صحابہ کرام کی قبور کو منظم کیا اور مسلمان تمشائی بنے بیٹھ رہے نتیجتاں دیکھا گیا کہ آل سعود کی جررت اتنی بڑھ گئی کہ حرم امن حرم امن الہی کی حرمت کو پائمال کرتے ہوئے سینکڑا حجاج بیت اللہ کا قتل کی عام کیا اور اپنے اس عمل سے ثابت کر دیا کہ ان کی نظر میں نہ قبور اولیاء اللہ کی قدر و قیمت ہے اور نہ ہی توحید و مرکز وحی پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ یہ خاندان خاندان جو برطانوی استعمار کی پشت پناہی سے سرزمین حجاج مقدس اور حرمین پر مسلط ہوا ہے اس خاندان نے یہ تحیہ کر لیا ہے کہ آثار اسلامی کو ایک ایک کر کے مٹا دیں گے اگر مسلمانوں نے متحد ہو کر اس استعماری ایجنٹ سے حرمین شریفین کو آزاد نہ کر آیا تو قبر مطاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کریں گے حرمین شریفین پر اس خاندان کی جارداری نہ تو عقل کی روح سے اور نہ ہی شرح اسلام کی روح سے جائز اور قابل قبول ہے تاریخ شاہد ہے کہ کئی دفعہ آل سعود نے مختلف ممالک کے حجاج کو اپنے سیاسی مفادات اور اختلافات اختلاف کی بنا پر حج جیسے واجب فریضے سے محروم کیا ہے آج ہمارے ایرانی مسلمان بھائیوں کو حج سے روک رہے ہیں تو کل پاکستان یا کسی اور ملک کے مسلمانوں کو بھی روک سکتے ہیں آل سعود حکمران جو پوری دنیا میں اپنے اخلاقی فساد ایاشی اور بد کرداری کے وجہ سے بدنام ہے کسی طرح یہ اہلیت نہیں رکھتے کہ وہ حرمین شریفین پر قابل رہیں حرمین شریفین کا تقدس اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ فاسق و فاجر حکمرانوں کے زیر تسلط رہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ متحد ہو کر اٹھیں اور اپنے عقید اور مقدسات کی حفاظت کے لئے کمر بستہ ہوں آل سعود کی بنجو میں حرمین شریفین ہے اس کو آزاد کرانا سب مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے حرمین شریفین کی تولیت صالح اور متقی افراد پر مشتمل کمیٹی کے سپورد ہونی چاہیے تاکہ حج کا مقدس فریضہ ساییمانوں میں انجام دینے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور عاشقان رسول آزادی کے ساتھ زیارت قبر متحر رسول اور اہل بیعت سے مشرف ہو سکے مسلمانوں سے توقع ہے کہ سال آٹھ شوال یوم ندام جنت البقی کو شعیان شان طریقے سے منائیں گے اور احتجاجی اجتماعات جلسوں اور جلوسوں اور دوسرے مناسب طریقوں سے آل سعود کے مظالم کے خلاف صدای احتجاج بلند کریں خدا وند مطال سے دعایے کہ مسلمانوں کو ظالم مفاسق حکمرانوں سے نجات دے کر ان کو سرفراز اور کامیاب بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدار فزین الحسینی پانچ شوال المکرم چودہ سو آٹھ حجری آخری پیام یوم انہدام جنت البقی کی مناسبت سے قائد رحمت اللہ علیہ کا پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آر شوال یوم انہدام جنت البقی ہم ایسے آلات میں منا رہے ہیں کہ آل سعود کی جنایات اور مظالم میں اضافہ ہو گیا گزشتہ سال حج کی موقع پر حرم ایلہی حرم ایام نے ایلہی میں سینکڑ افراد کا قتل عام کر کے حسابت کر دیا کہ جس طرح آل سعود نے جنت البقی کے مبارک قبرستان اور مدینہ منورہ میں آثار اسلامی کو مسمار کر کے حرم نبوی کے تقدس کو مجروح کیا ہے اسی طرح مکہ معظمہ شہر امن میں نہیتہ حاجیوں پر حملہ کر کے سینکڑوں مردوزن بچے بوڑوں اور معذوروں کو شہید کر دیا ہے آل سعود کے نظروں میں نہ حرم نبوی کا کوئی احترام ہے اور نہ حرم الہی کا کوئی تقدس ثانیہ مکہ معظمہ سے واضح ہوتا ہے کہ آل سعود کی کیا آزائم ہے جس طرح آوائل میں آل سعود نے جس انداز میں آثار اسلامی کو مسمار کرنا شروع کیا تھا کہ نہ آل بیت کے مبارک روزے ان کے مظالم سے بچے نہ صحابہ کی قبور اور نہ دوسرے اسلامی آثار اگر مسلمین عالم کی طرف سے مسلسل دباؤ نہ ہوتا تو شاید آل سعود مسجد نبوی میں حضور پاک کے روزوں کو بھی معاف نہ کرتی اسی طرح آج پھر آل سعود نے اسلام اور اسلامی آثار کے خلاف کے علاوہ دوسرے سیاسی اجتماعی پہلو بھی شامل ہیں خصوصا مشرقین سے برات جو قرآن پاک کا سریحکم ہے اس سے لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے اور حجاج کی تعداد میں کمی کر رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو سعودی خاندان کر رہا ہے وہ تاغوتی طاقدوں خصوصا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے اگر پوری دنیا کے مسلمان مختلف طریقوں سے آل سعود پر دباؤں نہ ڈالتے اور آل سعود اپنے ناپاک اور اسلام دشمن عظائم میں کامیاب ہو گئے ہوتے تو مسلمانوں کے لیے علمیہ ہوتا آل سعود خود تو بہترین قصروں میں رہتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں خصوصا یورپ کے مختلف ملکوں میں ان کے اور ان کے شہزادوں کے بنگلے ہیں لیکن آل رسول اہل بیعت علیہ السلام کی قبور پر بلب لگانا بیدت سمجھتے ہیں جنت البقی قبرستان خستحال حالت میں تاریکیوں میں ڈھوبا ہوا ہے اے عاشقان رسول پیروہ پیروکار اہل بیعت علیہ السلام اے فرزندان اسلام اٹھو آل سعود کے منعوس چہرے سے اسلام کا پردہ اٹھاؤ ان کے مزالیں مجھے نایات سے دنیا کو آگاہ کراؤ حرمین شریفین سارے مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں خاندان کا حرمین شریفین پر تسلط کسی لحاظ سے جائز نہیں حرمین شریفین کو اس فاسد خاندان کے ہاتھوں سے آزاد کرا کے ایک ایسی کمیٹی کے سپرد کرو جو ہر لحاظ سے صلاحیت رکھتی ہو اور وہ کمیٹی جہاں دوسرے ضروری اقدامات کرے گی حج ابراہیمی کو اصل رخ پر ڈالے گی وہاں جنت البقی کے مظلوم قبرستان کے لئے بیچارہ جوئی کرے گی شاہنشان طریقے سے تعمیر کر کے دنیا میں کڑوڑوں مسلمان اور پیروانوں عاشقان رسول اور عالی رسول کو زیارت کرنے کا موقع دے گی اس سلسلے میں توقع ہے کہ آٹھ شوالیوں میں انہدام جنت البقی کو شاہنشان طریقے سے منائے خصوصاً احتجاجی جیسے ٹیلیگرام اور مختلف پروگرام کریں احتجاجی جلسے ٹیلیگرام اور مختلف پروگرام کریں خدا بن مطالع سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو نائل اکمرانوں سے نجات دلائے اور معارف اسلام کو کمہ کوہ درک کرنے کی بھی کتا فرمائے واسلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین عارف حسین الحسین اسی کے ساتھ ہی اس سلسلے کا اور اس کتاب کا اختتام ہوا آخر میں آپ تمام سامین سے اگر کوئی بھی غلطی کوئی بھی کوتاہی اور آپ کے حق میں کمی ہو گئی ہو تو دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہوں اور خصوصیت کے ساتھ ایک پیغام پہچانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی مشورہ پیش در پیش ہو جسے آپ مجھ تک پہنچانا چاہیں یا اسی طرح کوئی کمی کوتائی دیکھیں تو ضرور کانٹیکٹ کریں اور نمبر آپ کو آپ کو دیے دیتا ہوں 03209512972 و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ